جاتے تھے کوئی نہیں بیٹھتے تھے بڑا ڈسٹارب اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے لیکن ہم نے بھی پھر کچھ تبدیلی لے کے آئے ہیں ان کے لیے تو آج آپ لوگ ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرے نام محمد شبیر ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رانہ جمیل ڈیری فارم تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو میں دکھانے والا ہوں کہ آج آپ اپنے فارم کے اندر کچھ تبدیلی لے کے آئے ہیں اور یہ بارشوں کی وجہ سے تبدیلی لے کے آئے ہیں ورنہ ہم تبدیلی لے کے نہیں آنے والے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے یہ بانڈری لگائی تھی یہ جانور ہیں وہ کچھی جگہ پہ نہ جا کے بیٹھے ہیں کیونکہ کچھی جگہ پہ کافی جانوروں کا پانی کی وجہ سے وارش کی وجہ سے کافی جگہ خراب ہوئی پڑی ہے تو اس لئے ہم نے سوچا تھا کہ یہ پکی جگہ پہ جانور رہیں اور جانور پکی جگہ پہ رہیں گے اس کے اڈر کا اور حوانوں کا مطلب کہ کافی بچت ہو جائے گی کیا ان کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا تو جانور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دو دن ہم نے ادھر جانور رکھے اس جگہ پہ لیکن جانوروں نے کیا کیا دو دن سے کوئی جانور بیٹھ جاتے تھے کوئی نہیں بیٹھتے تھے بڑا ڈسٹارب اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے لیکن ہم نے بھی پھر کچھ تبدیلی لے کے آئے ہیں ان کے لئے تو آج آپ لوگ ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں سے کہ ہمارے یہ جو جانور کھڑے ہوئے ہیں اس ٹائم میں بہت جانور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں وہ تھوڑی سے آپ لوگ کو جگہ دکھاتے ہیں وہ دیکھیں اس جگہ پہ کچھی ادھر سے آپ کو دکھاتے ہیں اس جگہ پہ تھوڑی سے نکر تھی یہ جگہ کچھی تھی تو وہاں پہ جانور کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلا ہر کوئی جانور یہ جتنے جانور کھڑے ہیں یہ جانور ہے ہر ایک جانور کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی کچھی جگہ پہ جا کے بیٹھیں کیونکہ پکی جگہ پہ جانور بیٹھنے کا عادی نہیں ہے ہمارے جو پکی جگہ پہ جانور بیٹھتے ہیں تو وہ تو جب کچھی جگہ پہ جائیں گے وہ اپنی آپ کو بڑا مطلب کے خوشحال محسوس کریں گے تو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے شاورنگ بھی چاہ رہی ہے ہم نے سائٹ پہ بانڈری لگائی تھی لیکن پھر بھی جانور نے یہ بانڈری کو کچھ بھی نہیں سمجھتی لیکن پھر بھی وہ اوپر نیچے بانڈری کر دیتی ہیں لیکن ہم نے ان کے لیے ایک کام اور کیا ہے تو وہ آپ لوگ کو ہم دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے ان کو مینج کیا ہوا تھا شیڈ کے اندر جانور ہمارے ملکل صاحب سے اترے کرے ہیں کیونکہ ہم جانوروں کو دوسری سائٹ پہ وہ جس جگہ پہ بارش والا پانی جم ہے تو اس جگہ پہ ہم ان کو نہیں لے کر جا رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ لیں سارے جانور ہمارے ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں یہ ہماری جو ہے ملکنگ والی سائٹ ہے ٹھیک ہے ملکنگ والے سائٹ کے جانور ہے لیکن جو دوسری سائٹ ہے وہ زیادہ مطلب کہ اتنی خراب نہیں ہے وہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں پیچھے ٹھیک ہے ابھی ما شاء اللہ سے بڑا اچھے طریقے سے اس کو جگہ کو ہم کور کر رہے ہیں تو ابھی آپ لوگ کو لے کے چلتے ہیں ہم ان کے لئے ہم نے رات کیا کیا رات بارہ بجے تک اس کا کام کرتے رہے ہیں تو رات بارہ بجے کے قریب ہم نے یہ ان جانوروں کو ان جانوروں کے لئے جگہ بنائی ہے ان جانور رات بارہ بجے تک کرتے رہے ہیں کام تو یہ والا حصہ ہم نے پہلے یہ شہر کے شہر کے اندر تھی جگہ ٹھیک ہے یہ والا حصہ الگ تھا تو ہم نے پھر کیا کیا یہ بانڈری بنایا ان کے لئے الگ سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بانڈری ہم نے الگ طریقے سے بنایا ہے کیونکہ یہ میر گیٹ لگا ہوا تھا جانوروں کے لئے یہاں سے ہم آٹے وغیرہ یہاں پہ ٹرالی وغیرہ پھینکتے تھے پھینک کے پھر آگے ٹریک ٹرالی کے ساتھ ہم آگے لے کے جاتے تھے لیکن آج ہم نے کہ رات ہم نے کیا کیا یہ والی جگہ بالکل ہم نے ان کو کور کر کے دے دیا ہے کچھ جگہ یہ جگہ بالکل خوشک ہے اور جانوروں کے حساب سے جانور رات بارہ بھجے بڑا سکون تھے بڑا خوشحال تھے ماشاءاللہ سے باہر کا ایریا اوپن جگہ ہے تو اوپر سے شیڈ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بارش کا جو پانی ہے وہ بھی کم ٹھائرتا ہے اور یہاں پہ یہ پکی جگہ ہے دلدل بھی نہیں ہے یہاں پہ یا بھی ہم ان کے لیے پنکے لگائیں گے تو یہ بڑے پنکے ہیں یہ ہم لگائیں گے ایک ادھر لگائیں گے اگر ضرورت زیادہ پڑی تو ہم اور بھی پنکے لگا دیں گے ان کے لیے کیونکہ گرمی کا ٹمپریچرہ وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ گرمیش ہے تب دو پتنی نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سی حبس محسوس ہوتی ہے جانوروں کو بیٹھنے میں اٹھنے میں اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ حبس محسوس ہوتی ہے ویسے ہم بھی خود بھی شاڑی کے اندر جاتے ہیں جب پنکے نال چار رہے ہو تو بڑے بڑے زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو اس لیے اب پھر شاور شاور بھی چار رہے ہیں اور پنکے بھی ساتھ ساتھ آٹومیٹک چلتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ہم پنکے لگائیں گے بڑے پنکے ہیں اور یہ دوسرے ہمارے پاس پہلے بھی پنکے لگے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ پنکے ادھر لگانے ایک پنکہ ادھر لگانا ہے ایک ادھر لگانا ہے تو آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ ہم پنکے کیسے لگائیں گے اور چلا کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اپنے فارم کے اوپر دیکھیں ابھی رات کو بارہ بجے کون باہر کا بندہ کوئی بھی نہیں آکے کام کرے گا لیکن آپ کوئی کرنا پڑے گا تو ہم نے رات یقین کرے کہ رات بارہ بجے تک ہم نے یہ بانڈری لگائی ہے اور بانڈری لگا کے جانوروں کو الگ کر کے ادھر ٹھیک ہے ان کے لیے انتظام کر کے جانور بڑے خوشحال تھے ہمیں دعائیں دے رہتے رات ہے کہ شکر ہے کہ ہماری جگہ کوئی خوشک ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم کسی جگہ پہ آئے ہیں یقین کرے کہ ہمارا دل بھی خوش تھا رات سے ویسے ہم بھی خوش بڑے ہیں الحمدلی اللہ کہ ہمارے جانور ہمارے جانور بلکل پرت سکون اور صاف ستری جگہ پہ ماشاءاللہ آ گئے ہیں تو ابھی یہ ویسے یہ جگہ ان کے لیے ویسے تھوڑی ہے لیکن جتنی جگہ تھی ہمارے پاس جتنا ہو سکا ہے جانوروں کے لیے ہم نے اترا ہی کیا ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم پنکھیں چلا کے دکھاتے ہیں آپ لوگ کو ان کی ان کے ویرنگ بھی خود کریں گے پنکھوں کی جو ان کے کنیکشن کرنے ہیں اور وہ بھی ہم خود کریں گے اور اس کے بعد ان ان کی فیٹنگ ہے جو یہ بھی ہم خود کریں گے ویسے بھی جتنے بھی پنکھیں لگے ہوا ہمارے شاڑک کے اندر ہمارے فارم کی اندر یہ ہم نے خود لگائے ہیں اور میں نے یہ جتنے بھی آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں پنکھیں تو یہ سارے پنکھیں ہم نے خود لگائے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اور اس کے بعد مکمل جتنا بھی شاڑک کا بھی کام کیا ہم نے خود کیا ہے اور ہم نے کسی سے نہیں کروایا تو اور یہ ابھی آپ لوگوں کو پنکھیں لگا کے دکھاتے ہیں تو فرینڈ یہ دیکھ لیں ہم یہ کام کر رہے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہمیں ہم ایسے کرتے ہیں تو ابھی آپ لوگوں کو پنکھا لگا کے دکھائیں گے اوپر انشاءاللہ ہم 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 لگے ہیں دو ابھی رہتے ہیں ٹھیک ہے جو باہر باؤنڈری کے لیے ہم نے لگائی تھے لگائی ہے یہ دو پنکسے یہ چل گئے ہیں ماشاءاللہ باؤنڈری لگائی تی رات ہم نے ابھی لائک چل گئی ہے تو لائٹ گئی ہے یا لائک پہ نہیں چا رہا ہے یہ جنیٹر پہ چل رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایک زیادہ میند ہو گئی آج کی تو ماشاءاللہ سے جانور سارے انشاءاللہ آج پنکسے کی نیچے رہیں گے باہر جب بیٹھیں گے یہ والی جگہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ بارش کی وجہ سے سارا یہ سسٹم سارا خراب ہوئے وہ پڑا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جانور باہر نکالے ہیں تو انشاءاللہ جانوروں کو باہر بڑا تھنڈا محول ملے گا پنکے بہت تیزی سے چاہ رہے ہیں سپیڈ سے ماشاءاللہ سے تو بڑا تیزی سے پنکے جار رہے تھے ماشاءاللہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چار پنکے لگایاں دو پنکے جار رہے ہیں دو ابھی رہتے ہیں یہ ان کے کنیکشن کرنے ہیں باہت باہت یہ بھی اوکک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے